مکہ میں امام حسین کی تشریف آوری کے بعد وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح کبھی ہر روز اور کبھی ایک دن چھوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ علیہ السلام کی بزم میں شریک ہوتے انہیں جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ آپ کے پاس آئے اور بظاہر آپ کو مشورہ دیا کہ اس سفر کا ارادہ ترک کر دیں عبداللہ ابن زبیر کی بات کے دو رخ تھے کیونکہ ان کے الفاظ یہ تھے اے فرزند رسول جس طرح عراق میں آپ کے انصار و مددگار ہیں اگر اس طرح میرے حامی وہاں ہوتے تو میں دوسری کسی بھی جگہ کے مقابلے میں عراق جانے کو ترجیح دیتا پھر اپنے آپ کو تومت سے بچانے کی خاطر سلسلہ کلام کو یوں جاری رکھا بارال اگر آپ مکہ میں مقیم رہیں اور اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی امامت اور رہمری کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی بیعت کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی حمایت اور ہم نوائی سے گریز نہیں کریں گے امام حسین علیہ السلام نے ابن زویر کو جواب میں فرمایا میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک میڈے کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کا احترام پامال ہوگا میں نہیں چاہتا کہ وہ میڈہ میں بنوں یعنی مجھے قتل کیا جائے اور اس وجہ سے خانہ خدا کا احترام پامال ہو اگر میں مکہ سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں تو یہ مجھے مکہ میں مارے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے اسی طرح اگر مکہ سے دو بالشت کے فاصلے پر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے مکہ سے ایک بالشت دور مارے جانے سے زیادہ پسند ہوگا خدا کی قسم اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنے مقصد پانے کی خاطر مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے یہ لوگ میرا احترام اسی طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کا احترام پامال کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے مزید فرمایا اے ابن زبیر مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے جب عبداللہ ابن زبیر امام کے پاس سے چلے گئے تو وہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں عبداللہ ابن زبیر کے جانے کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اگرچہ وہ ظاہراً ایسا کر رہا ہے جیسے میرے مکہ میں رہنا اسے پسند ہے لیکن درحقیقت میرا مکہ سے چلے جانا اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے لہٰذا یہ چاہتا ہے کہ میں مکہ سے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں اس گفتگو میں امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر کے ماضی حضرت علی کی حکومت کے خلاف ان کے مواقف اور حتی جنگ بسرہ کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا جس کا بنیادی مقصد امیر المومنین کو ختم کرنا تھا اور عبداللہ ابن زبیر اس جنگ کے اصلی محرک اور عامل تھے البتہ چاندھی جملوں میں امام نے ان کے سامنے اپنے اور ان کے مستقبل کی تصویر کھینچ دی تھی اپنے مواقف کے بارے میں امام نے فرمایا کہ خائب بکہ میں رہوں یا کسی اور جگہ حتی اگر کسی جانور کے بل میں بھی جا چکوں تب بھی حکومت کے کارندے امام کا پیچھا نہیں چھوڑے گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو وہ امام حسین سے چاہ رہے ہیں وہ تبھی قبول نہیں کریں گے اور جو امام حسین ان سے چاہ رہے ہیں حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگی امام نے اسی گفتگو میں فرات کے کنارے کا تذکرہ کیا جو قابل توجہ اور انتہائی اہمیت کا حمل ہے ساتھی امام نے ابن زبیر کو بھی خبردار کیا کہ میرے والد نے فرمایا ہے کہ مینڈے کی وجہ سے خانہ کعبہ اور حرم الہی کا احترام پامال ہوگا اور کیونکہ میں وہ مینڈہ نہیں بننا چاہتا اور مجھے منظور نہیں کہ میرا خون بہنے کی وجہ سے کعبہ اور حرم کی بہترامی ہو لہٰذا میں اس شہر سے نکل رہا ہوں لیکن ابن زبیر نے امام کی اس گفتگو اور انتباہ پر توجہ نہ دی اور جلد ہی صرف تیرہ سال کے عرصے میں دو مرتبہ خانہ کعبہ پر سنگباری اس کی آتش ضدگی اور تباہی کا مجھے بنے اور یوں امیر المومنی اور امام حسین کی پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی پہلی مرتبہ یہ ثانیہ امام حسین کی شہادت کے تین سال بعد تین ربع الاول چونسٹھ ہجری کو پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کا لشکر واقعہ حرہ اور مدینہ میں قتل و غارتگری کے بعد ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے مکہ روانہ ہوا اور مکہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا جب ابن زبیر نے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو لشکر یزید نے محاصرہ تنگ کر دیا اور ابو قبیس نامی پہاڑی کے ذریعے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اس دوران خانہ کعبہ پر منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کیا اور کپڑے کے جلتے ہوئے گولے پرسائے اس پتھراؤں سے بیت اللہ کا کچھ سا تباہ ہو گیا اور آتشی گولوں کی وجہ سے اس کا گلاف چھت اور اس میڈے کے سینگ جو حضرت اسماعیل کے بدلے زبا ہونے کے لیے جنت سے آئے تھا سب جل کر راکھ ہو گیا اسی حملے کے دوران یزید کی موت کی خبر بکہ پہنچی یہ اطلاع پہنچنے پر اس کا لشکر منتشر ہو گیا اور پھر ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا دوسری مرتبہ کعبہ کی بے حرومتی کا سانے اس وقت رونو ما ہوا جب یزید کی موت کے بعد ابن زبیر نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور رفتہ رفتہ کچھ افراد نے ان کی بیعت بھی کر لی یہاں تک کہ تیہتر ہجری میں عبد الملکی خلافت کے دوران حجاج بن یوسف کو ابن زبیر کی سرکوبی پر معمور کیا گیا حجاج نے کئی ہزار فوج پر مشتمل لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور مکہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا یہ محاصرہ بھی کئی مہینے جاری رہا اور اس میں بھی ابن زبیر نے خانہ کعبہ میں پناہ لی آخر کار حجاج کے حکم پر شہر کے پانچ حصوں سے مسجد الحرام پر منجنی کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو کافی نقصان پہنچا اور بعض مورخین کے مطابق بلکل تباہ ہو گیا اس جنگ میں ابن زبیر قتل ہوئے اور بعد میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا